اسلام علیکم ویورس آج جو ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ اس سیکھ کباب کی کڑائیں یہ بہت آسان طریقے سے بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کا سلاد اور آئیتہ بھی بنایا جاتا ہے اس سے اس کی ٹیس بہت ہی مزید کا لگتا ہے چلیں آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں اب اس کو بنانا کیمہ لیا ہم نے آدھا کلو لسنہ در کا پیسٹ لیا اور ایک انڈا لیا ہری میرچ اور پیاس ہم نے بارک بارک کتڑی اور دھنیا اور یہ ہم نے لے لیے اس کے سپائسز یہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کو ہم سیکھ کباب کے طریقے سے بنا کر رکھیں گے یہ دیکھیں آج ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں سپائسز ڈالے نمک ہس بیدائی کا ہلدی لال میرچ زیرہ سکھہ دنیا اور گرم مسانہ اور پھر اس میں انڈا ہم نے شامل کر دیا انڈے سے یہ ٹوٹیں گے نہیں ہے کچھ لوگ انڈا نہیں ڈالتے تو ان کی اسی کباب بکھڑ سے جاتے ہیں آپ انڈا ضرور ایڈ کریں اس میں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ملا لیا ہے مکس کر کے اس کا مکچر تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اس فارم میں آ جائے گا اور پھر ہم نے اس کو سیکھ کباب کی شیب میں بنا کر رکھ دیا یہ دیکھیں جس طریقے یہ دیکھیں اچھا اس کو آپ بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ بنانا چاہیں تو بنا لیں یہ ہم نے ساس سے آٹھ عدد ٹیمٹر لیا ہے اس کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کے فرائی پین میں ڈال لیا اور اس میں آئل ڈال دیا آئل نارمل ہی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں جتنا آپ ڈالنا چاہیں اس کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے آدھی کٹوری جتنا تقریبا اور پھر اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور اس کے چھلکے آسانی سے اتر جائیں ہم نے ایک عدد پیاد لے دینی کٹی ہوئی وہ ہم نے فرائی کرنی ہے تھوڑے سا آئل میں ڈال کر اس کو ہم فرائی کرنی گے کڑائی کے اپنے حساب سے یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اس میں پیاد ایٹ کر دیا ہم نے اس کو لائٹ براؤن سا فرائی کر لیں گے ہم نے اس کو لائٹ براؤن سا فرائی کر لیں گے ہم نے اس کو لائٹ براؤن سا فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے چھلکے اتار لینا ہے تاکہ چھلکے ہمارے کڑائی میں نہ آئیں کتر لوگ ان سے بڑے گبرات ہیں اور خاص حرپے بچے کہ پیٹی مارٹر نکال دیں اس لئے ہم نے اس کو اس طریقے سے اتار لینا ہے اور پھر ہم نے یہ لینا ہے نیشنل کا کڑائی مسالہ اس کو ہم نے جو پیال فرائی کر رہے تھے اس میں پھر ہم اس کو ڈال دیں گے دیکھیں اچھا یہ ڈالیں گے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جل نہ جائے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا اور تھوڑا سا اس کو پکانے کے بعد پھر ہمیں اس میں سی کباب اپنے ایٹ کریں گے ہمیں دیکھیں اس طریقے سے اچھا اس کو ہم نے ایک ایک کر کے اٹھا کے رکھنا ہے تاکہ یہ ہمارے سی کباب ٹوٹے نہ اور اس میں چمچ نہیں ہلانا ہم نے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے اکثر عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے کباب یا سی کباب ٹوٹ جاتے ہیں اس کا ریزن یہی ہے اس کا سب سے آسان ٹپ یہ ہے ہم نے اس کو اس طرح رکھنا ہے اور اس میں کوئی ہلانا نہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ ڈھکیں گے تاکہ یہ پک کے تھوڑے سے ٹائٹ ہو جائیں اگر ہم اسی کے بیچ میں چمچ ہلائیں گے یا ان کو چھڑیں گے تو یہ ہمارے ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں گے اسی بھاپ میں آکے ہلکے ہلکے ساخت ہو جائیں گے اور یہ جو ہم نے ٹیمائٹر کا پیس بنا رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس طرح اسے میش دیں اچھی طرح اس کو میش کر لیں گے تاکہ ہمارے ٹیمائٹر موٹے موٹے نہ رہے ہیں اور اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا بھول لیں گے اور اس کو ہلکا سا بھول لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا اسے ٹیمائٹر سوس کی طرح تقریباً تیار ہو جائے گا اور جو سی کباب تھے یہ دیکھیں تھوڑے سے ساخت ہو گئے اس کو ہم نے آہستہ پیار پیار سے آہستہ آہستہ پلٹ لیں گے اس کے بعد وہ جو ہمارا ٹیمائٹر پیوری ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے اس کو بالکل آہستہ آہستہ ہلائیں گے بالکل آہستہ آہستہ اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ ڈھک دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اس فارم میں آ جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اب ہماری کھڑائی ریڈی ہو گئی اس میں ہم نے ہری مرچے ڈالی اور کوئلے کا دم دے دیا اس طرح کیسے کوئلے کے دم دینے سے بہت ہی زبردستہ فلیور آتا ہے جیسے کہ باہر سے ہمارا کھانا پک کر رہا ہے لیجئے ہماری اسی کباب پی کھڑائی ریڈی ہے یہ بلکہ آپ بلک ٹرائی کریں اور پھر مجھے کمیٹ کر کے بتائیں کہ کیسی بنی اور آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں اور اگر پسند آئے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں شکریہ